محترم جناب محمد اصد اللہ صاحب بینگلور بھارت السلام علیکم آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا سات سو چھاسی کی وہی اہمیت ہے جو کہ بسم اللہ شریف کی کیا یہ درست ہے دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ بسم اللہ شریف کے تمام حروف کے عادات کو جمع کیا جائے تو وہ سات سو چھاسی بنتے ہیں محترم سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیے بات یہ جو سات سو چھاسی ہیں بسم اللہ شریف کے حروف کو سات سو چھاسی گن کر نہیں بنایا گیا بلکہ ایک اس کا علم ہے مثال کے طور پر جیسے انگریزی تحریر ہیں انگریزی تحریر کو شارٹ ہینڈ میں لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک عربیر کی جو تحریر ہے اس کے لیے ایک شارٹ ہینڈ ہے اس کی پوری تقتی ہے جس کو ابجد حبوظ ہوتی کلیمن صافز یہ کسی ماہر سے جو اس علم کو جانتا ہے اس سے آپ سیکھ لیجئے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر حرف کے آداد متین جیسے لفظ ابجد تو علیف کا ایک ہو گیا بے کے دو اور جیم کے تین تو اس طرح ابجد حبوظ ہوتی جتنے بڑھتے جائیں گے تو ان کی تعداد بڑھتی جاتی تو اس طریقے سے بسم اللہ شریف میں جتنے حروف ہیں ابجد حبوظ کے اعتبار سے ان کے حروف نکالے جائیں تو وہ سات سو چھ آسی بنتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ خط پر اگر ہم بے عینے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں تو پڑھنے والا عموماً احتیاط نہیں بردتا اور اسے پھار دیتا ہے یا کچرے میں ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقدس کلام کو بے عدوی سے بچانے کے لیے سات سو چھ آسی لکھ دیا جاتا ہے جو نشاند ہی کرتے ہیں ان حروف کی تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنے خط کو شروع کیا ہے تو یہ ایک علم ہے جو عبجد حوث کہلاتا ہے کوئی اگر آپ کے شہر میں اس کا ماہر ہو تو آپ اس کو سمجھ لیجئے اور ظاہر ہے کہ یہاں وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہم نے مسئلے کے طور پر آپ کا جواب دے لیا اگر آپ اس میں اور کچھ تحقیق کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک پتہ بتا دیتا ہوں آپ کے ہندوستان ہی میں آزم گڑ آزم گڑ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مبارک پور کہا جاتا ہے مبارک پور میں ایک جامعہ ہے جو جامعہ اشرفیہ کہلاتا مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے ایک مفتی صاحب جن کا حالی میں انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ مفتی شریف الحق صاحب آپ وہاں خط لکھ کر اس کی پوری تفصیل منگوالی جئے مفتی شریف الحق صاحب نے بسم اللہ شریف کو سات سو چھاسی عدد میں لکھنے پر ایک مفصل فتوہ دیا ہے تو آپ اگر انہیں ایک جوابی لفافہ بھیج دیں تو آپ کو مفصل اس سلسلے میں جواب محصل ہو جائے گا یاد رکھئے جامعہ اشرفیہ مبارک پور آزم گڑ